رمضان کے مہینے میں زیادہ تر افطاری میں پکوڑے سموسے اور رول اور دیگر چکنائی والی گزاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے دل کے امراض اور جگر کے امراض میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہم مختلف قسم کی بماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس صورت میں آج میں آپ کے ساتھ ہربل ٹی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی فائدوں سے بھرپور ہے سب سے پہلے پین میں تین کپ پانی ایڈ کریں گے پانی میں جیسے ہی عبال آئے گا پھر اس میں ایڈ کریں گے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ہے آٹھ سے دس ادرک پدینے کے پتے ہیں فریش پدینے کے آپ نے پتے لینے ہیں اجوائن لینی ہے آپ نے یہ تمام اشیاء جو ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں ان سے ہم یہ آج ہربل ٹی بنائیں گے اکثر چکنائی والی چیزیں کھانے سے ہمیں تضابیت ہو جاتی ہے طبیعت میں بیچینی پیدا ہوتی ہے تلخی ہوتی ہے اور گبرہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اس صورت میں آپ نے یہ ہربل ٹی کا استعمال کرنا ہے دیکھیں پانی میں عبال آ چکا ہوا ہے اس میں پدینے کے پتے ایڈ کریں گے پدینے کے جو پتے ہیں ان کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے کھانوں کو جلدی حضم کرتا ہے پدینہ کوارٹر ٹی سپون آپ نے اس میں اجوائن ایڈ کرنی ہے اجوائن جو حاضمے کے نظام کو درست کرتی ہے ادھر کا ٹکڑا لیں گے اس کو گریٹ کر کے ایڈ کریں گے آپ کھنڈی میں پیس کے ایڈ کر سکتے ہیں پیس کے اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ایسنز ہے یا فلیور ہے وہ کھل کر آتا ہے جو ہمیں چاہیے اس طرح کا کہوہ اگر آپ بنا کر پی لیتے ہیں تو آپ ہر قسم کی مرغن گزائیں کھائیں بلا ججک ہو کر اور اس کے بعد آپ نے اس کہوے کا استعمال کرنا ہے یعنی ہربل ٹی کا آپ نے استعمال کرنا ہے پدینہ اجوائن اور ادھرک ایڈ کرنے کے بعد ہم نے میڈیم فلیم پر پکا لیا ہے تین سے چار منٹ آپ نے لگا تار پکانا ہے اب ٹی سپون آپ نے اس میں چینی ایڈ کر دینی ہے زبردستہ کہوہ ہمارا تیار ہے اس ہربل ٹی کا آپ نے استعمال کرنا ہے دن میں ایک سے دو مرتبہ آپ ضرور استعمال کریں جب بھی آپ کھانا کھائیں اس کے بعد اس کہوے کا استعمال کریں یقین کریں لکھڑ پتھر سب حضم جس طرح ہم کہتے ہیں نا دوسرے لفظوں میں کہ کھانا حضم نہیں ہوتا جی ہاں آپ اس طرح کا کہوہ پیئیں اور آپ اگر لکھڑ پتھر آپ حضم کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو حضم نہیں ہوتا اس طرح میں بھی آپ یہ کیوے کا استعمال کر سکتے ہیں میں گارنٹی کے ساتھ کہتے ہوں اللہ حافظ